کہ کوئی صاحب ہیں انہوں نے گھر بنانے کے لیے اپنی زمین کسی شخص موالوں کو دیا ہے کسی مقابل ٹھیکے دار کو دیا ہے تو اور انہوں نے 56 لاٹھ دے دیا ہے اور ابھی بلڈنگ کے بنانے میں اور وقت لگے گا تو وقت کے ساتھ ان کو مزید ادا کرنا ہے لیکن اس کرونا کی وجہ سے اس میں بلڈنگ میں تھوڑی قیمت لگی ہے توڑے پیسے لگے اور باقی پیسے کم سے کم چھتیس چالیس کے قریب یہ پیسے ٹھیکے دار کے پاس اس کے ذمہ باقی ہیں سال گزر گئے تو کیا اس پر زکاة ہے جی ہاں آپ یہ تینی طور پر ان سے پوچھ رہے کہ کپنا بلڈنگ میں خرچ ہوا اگر وہ چاریس ہزار باقی ہے تیس ہزار باقی ہے تو اس کی زکاة سال گزر جانے کے بعد آپ کے اوپر وہ عاجب ہے آئندہ سال میں خدا نہ خاصتہ اگر وہ استعمال نہیں کر سکے تب بھی اس پر زکاة تو عاجب ہوگی جو بچے گا جتنا بچے رہے گا دوسری بات یہ ہے آپ نے پوچھا ہے کہ اس ٹھیکے دار نے بھی کہا کہ آپ کے پیسوں کو ہم کسی اور تجارت میں لگا دیتے ہیں اور پھر آپ کا کام ہم مکمل کر دیں گے آپ کے اوپر جو باقی رہے گا وہ آپ ہمیں دے دیجئے گا پھر بھی ان سے پوچھنا ہے اس حالت میں بھی کہ آپ پیسے ہمارے تجارت میں لگائیں ہیں کتنے لگائیں ہیں بس تجارت میں لگائیں وہ قرض ہو گئے ان کے اوپر قرض کا پیسہ جس کے بارے میں حقیق ہے کہ وہ ملے گا اور ٹھیکے دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ خود کے بلکی بلڈنگ میں لگا دیں گے اور پھر جو مزید ضرورت ہوگی اس کا تو آپ نے اتفاق کیا ہی ہے کہ دینا ہے تو ان سے پوچھ لیں کہ کتنا ہماری بلڈنگ میں لگا اور بلڈنگ رک گئی ہے کتنا باقی ہے اس باقی میں آپ کو زکاة دینی ہوگی بہرحال سال گزرنے کے بعد اس وجہ سے بہرحال ان سے مسائل میں بہت زیادہ ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم تو حساب کر کے اور اپنے واجب سے اپنے ذمہ سے بری ہو جائیں اللہ تعالی کہ ہماری گرت نہ ہوگی کہ تھوڑا حرام زیادہ حلال کو کھا جاتا ہے ایسا ہے تو حرام مال کی عمیزش حلال مال میں نہ ہونے پائے اللہ تعالی ہم سب کو زندگی پاک گزارنے کی توفیق دے بچوں کو بھی حلال روزی کھلانے کی توفیق دے اور یہ ہے اللہ تعالی کیاں سے جو ہم مانگیں گے جس طرح کوئی کرنا چاہیں گے اللہ تعالی اس کے آسان کر دیتا ہے تو ہم پوشش کریں گے انشاءاللہ حلال کمانے اور حلال روزی بچوں کو کھلانے کی تو اللہ تعالی انشاءاللہ ہمیں دے گا تو اس نے ذمہ داری لیے ہے یہ معمولی چیونٹی کی روزی کا بھی اپنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیے ہمیں امان اپنا مضبوط رکھیں اور اللہ کی حکم سے اپنے ہاتھ پیر سر ماریں کوشش کریں وہ کوشش بھی بہت ہی مبارک ہے ہم نے اس سے پہلے حدیث آپ کے سامنے سنائی ہے کہ آدمی حلال روزی کے لئے کوشش کرتا ہے تو اوٹی صویر اللہ یعنی جہاد میں کا عجر اس کو ہے کہ رسول نے کھل کر کے حدیث شریف میں فرمایا ہے اس وئے سے ہم اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں اور اللہ پر یقیم رکھ کر کے اور اپنی حرکتیں جاری رکھیں جائز انشاءاللہ اللہ تعالی حرکتیں بڑھ کر دے گا